اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور ابھی میں دبائی میں ہوں اور دبائی میں بڑی حلچل ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ بڑے لوگ آئی ہوئی ہے کل پنجاب کے بہت لوگ آئے تھے اور اس نے کچھ وزیر وغیرہ بھی تھے اور یعنی پنجاب کی پوری جو پلاننگ اینڈی کی بیروکرسی ہے چیئرمن پی اینڈی وغیرہ ان کے ساتھ اور بڑے لوگ آئے تھے آج ابھی اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو جناب عثمان بستار صاحب بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کی کوئی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اب اس کی تفصیلات ملیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اپوزیشن کی تمام سرگرمیوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئی ایف کے کچھ سیاستدانوں کو معلوم ہے کہ پ اعتمادوں سے تعلق رکھنے والے کئی سینئر اینماوں کو بھی علم نہیں ہے کہ پس منظر میں ہو کیا رہا جب عمران کھان لوگور آئے تھے تو تب جانگی ترین سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ شباز ریف اور جانگی ترین کے درمیان خفیہ ملاقات ہو چکی ہے اس سے پہلے یاد ہو آپ کو تو مولانا فضل رحمان اور جانگیر خان ترین کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ابھی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ جانگی ترین نے اپوزی لانے کے تناظر میں اہم ترین ملاقات کے حوالے سے کوئی موقف نہیں دیا اب شباز ریف سے ملاقات کی تصدیق تردید کیے بغیر جانگیر خان ترین نے کہا کہ اکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے ان کے گروپ میں شامل راکی نے قومی اور سبائی سملی نے انہیں کوئی بھی سیاسی فیستہ کرنے کا منڈیٹ دے رکھا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدان کی حیثیت سے وہ دیگر سیاستدانوں کے ساتھ باتچیت پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے رابطے سیاست کا ح ہوتی ہے اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر شخص ملکی معاشی صورتحال کو دیکھ کر اور بڑھتی بھی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ میں شامل عراقی نے پارلمنٹ کی رائے کہ وہ عوام کی پریشانیہ اور مشکلات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے عراقی نے پارلمنٹ کی ایک بڑی تعداد میں دو مرتبہ لہور میں ملاقات کی اس حوالے سے رانہ سناؤلہ کا بھی ایک دعوی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مرکز اور پنجاب میں حکومت کے خلاف آدم اعتماد کے لیے گنتی پوری کرنی ہے قومی اسیمبلی میں ایک سب ہاتر کے لیے چار اور پنجاب میں سادہ ایک سرید کے لیے اٹھارا یا انیس بوٹس کا مسئلہ ہے اپوزیشن اپنے آپ کو مستحقم کرنا چاہتی تھا کہ دو چار لوگ آگے پیچھے ہو جائیں تو فرق نہ پڑے کیونکہ حکومت کو دھکا دینا ہے کہیں بھی نکلتے ہیں تو آئی بی کا ایک ڈالا ان کے پیچھے آ جاتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے پوری آئی بی کو اسی کام پر لگایا ہوئے کہ سیاسی مخالفین کو کس طرح سے زدکوب کرنا یہ تو رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں محسن بیگ والے معاملے میں کپتان کا غصہ کھنڈا نہیں ہو رہا لگتا ہے کہ اس تنازعے کا حکومت اپنے گلے کا ہار بنانے لگی ہے ذرائع کے حوالے سے تو یہ بھی معلوم ہے کہ محسن بیگ کے خلاف اجازت میں کاروائی کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کوئی سے نے یہ یقین کرایا کہ محسن بیگ ان کی حکومت کے خلاف کو جوڑ توڑ کا آگاز کرتے ہیں اور مزید ایک عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان تحسابت ہو سکتے ہیں اب بیگ صاحب کے گھر پہ بار بار چھاپا مارنا اور ملازموں سمیت اوروں کو گرفتار کرنا محسن بیگ پہ تشدد کرنا یہ ساری چیزوں کو لوگ اسی طرح چھوڑے ہیں اب اس کا سب زیادہ نقصان صرف پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے ریام خان کی کتاب لوگ اب دونڈ دونڈ کے پڑھ رہے ہیں لوگ ووٹس ایپ میں پتہ نہیں مجھے بیس لوگ بیج چکے ہیں میں تو نہیں پڑھنا چاہتا لیکن بیج چکے ہیں نیٹ پر آج کے لیے کتاب سب زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو دیا اور جن لوگ کو پتا بھی نہیں تھا وہ صفحہ نمبر دو سو تیہتر کو نکال نکال کر پڑھ رہے ہیں اوپر سونے پر سوا گئی ہے کہ سلیم صاحبی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی انہوں نے صفحہ دو سو تیہتر جو ہے اس کو پورا ٹویٹ کے ساتھ نتھی کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کہاں پہ اس میں تو مراد صحیح پر ذکر ہی نہیں ہے تو کل کو جب عدالتیں کھلیں گی پیر کے دن اور یہ سارا معاملہ آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ ایک یا دو پیشوں سے زیادہ عدالت لے گی اس کو کیس کو فارغ کرنے میں اور موسن بیگ صاحب پریاہ کرنے میں کیونکہ جس چیز کو پرمائز بنایا گیا ان کے خلاف مقدمہ کرنے کے لئے جن صفحات کا ذکر ہے فائی آر میں وہ ان صفحات میں تو جناب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی اب مراد صحیح کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ پکڑنا تو ریام خان کو پکڑو عمران خان کی صاحب کا بیوی نے الزام لگایا موسن بیگ کو کیا معلوم وہ الزام درست ہے کہ غلط ہے حالانکہ دیکھا جائے تو بیگ صاحب نے تو ایک ٹی وی ٹاک شوہ میں ایک سوال کے جواب میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا اب تو انکر پرسن ہے یا شرکان ہے اگر اس پہ مزید بحث کی یا پھر تو پھر موسن بیگ کو اس میں کس جرم گرفتار کیا گیا جبکہ کتاب پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہی اس کے مصنفہ کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے نہ قانونی کاروائی ہے نہ کچھ ہے تو ایسے ایک دامات سے نہ تو حکومت کی نیک نامی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں یا مارچ کے شروعات میں کچھ اہم افراد کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی جن نظارت ہے سیاسی افراد ہوں گے اور کہا یہ جا رہے ہیں کب سوشل میڈیا پہ بڑی خبر گرم ہے کہ بہت زیادہ تعداد پہ صحافی وی لاؤگرز اور انکر پرسنز یا ان کی لسٹیں بن چکی ہیں ان کو گرفتار تو نہیں کیا جائے گا لیکن ان کے خلاف سخت مقدمات آپ درش کیے جائیں گے جسے ان کی دوڑیں لگنا شروع ہوں گی اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ یہ رام کریں بہرحال مارچ کا مہینہ اس باری بڑا اہم ہے اس مہینے الیکشن کمیشن سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور اس مہینے یا اس سے پہلے یعنی فروری کے آخر میں طریقہ ادم اعتماد اور لانگ مارچ کا بھی انکان ہے لیکن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے یہ غیر متوقع اور دماغ کے خیز بھی ہو سکتا ہے یہ بھی امکان ہے الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کچھ باقی کے لئے محفوظ کر لیں اور اس فیصلے سے پی ٹی آئی تو متاثر ہوگی لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے اب گزشتہ روز مرڈی باہودین میں عمران کان نے ایک بڑا جلسہ کیا جس میں باتیں تو ساری پرانی تھی لیکن سرکاری وسائل کا استعمال بے طریق نظر ہے عمران کان کا کہنا تھا کہ جی تیس برس بات پاکستان کی اسیملی جو ہے وہ ڈیزل کے بغیر چلتی ہے اور پاکستان کی اسیملی سولر پاور پر چل رہی ہے شباز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے کا کہ چھوٹے میاں صاحب کا دل بڑا کمزور ہے ان کو پتا ہے کہ کیس چلا تو انہوں نے بچنا نہیں اگر شباز شریف بے قصور ہے تو وہ عدالتوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں عدالتیں تو عجزاد ہیں مریم صاحبہ کہتے ہیں جی میرے پاس اور بھی ٹیپس ہیں عجیب ہی فنومن ہے بھئی آپ نے کبھی سنیا ہے کہ کوئی سیاستان کہتا ہو کہ میں ٹیپس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کروں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسا پرویز مشرف نے انہیں انارو دیا میں بھی دے دوں لیکن جب تک زندہ ہوں کبھی ان کو انارو نہیں ملے گا قوم کا پیسہ واپس کرنے تک شریف کاندان کے لیے پیغام ہے کہ کپتان ان کے ہر پلان کے لیے تیار ہے آپ کو نہ صرف شکست ہوگی بلکہ آپ سب جیل بھی جائیں گے پھر معیشت کے حوالے سے عمران کان کا کہنا ہے کہ ہمارا مل چل رہا ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے ایکسپورٹ ہے ہماری کبھی بھی اتنی عامدنی نہیں تھی جو آج ہے اوزیس پاکستانیوں نے کبھی اتنی پیسہ بھیجا تھا جتنا آج بھیجا مگر آج رپورٹ ہو کہ پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد بجلی کی قیمت نے بھی بھاری اضافے کی تیاری ہو گئی ہے اور نیپرا نے درخواست دی ہے کہ فیول پرائس ایجسمنٹ میں بجلی چھے روپے سے لے کے دس روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی جائے عوام کیا کرے چپ کر کے مرتی رہے یا اس کا کوئی حل بھی ہوگا پتہ نہیں آنے والے دروں میں آپ کو میں مزید اپ ڈیٹس دوں گا آج جو دبائی میں بجا اور کچھ خبریں ملیں گی ان کی بھی میں آپ کو لیٹ نیٹ اپ ڈیٹس دے سکتا ہوں لیکن اپ ڈیٹس دینے کے لیے آپ کو یہ چنل سبسٹرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود پر خود نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اللہ حافظ